سٹوڈنٹشپ کے زمانے میں دوستو یہ آپ کے پاس بہت بڑی اپرچنیٹی ہے سٹوڈنٹشپ کے زمانے میں آپ اپنے آپ کو فوکس رکھیں کہ میں کس طرح کون سا میرا ایریا آف پیشن ہے میرا ایریا آف پیشن کیا ہے میں اس کو کیسے ایکسپلور کر سکتا ہوں اس کو آپ ایکسپلور کریں اپنے سٹوڈنٹشپ کے زمانے میں اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے سبجیکٹ آپ پڑھتے ہو تو آپ ایڈنٹی فائی کرو کون سے ایسے سبجیکٹ ہیں جس کو پڑھتے ہوئے آپ کا انٹرس زیادہ ہوتا ہے کون سے سبجیکٹ ہیں جس کو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کون سے سبجیکٹ ہیں ایڈوکیشن کو دوستو خاص طرح پر انڈر گریجویٹ میں میں بات کر رہا ہوں چونکہ اس کے بعد میں باقی بات بات میں کروں گا ہمیشہ یاد رکھو کہ جو تعلیم ہے نا تعلیم یہ تمہارے لیے کوئی بھی ڈگری آپ لے رہے ہو تو یہ ساری عمر کی غلامی کا ٹاک نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یار میں نے اب چونکہ یہ فلانا سبجیکٹ پڑھ لیا تھا تو اب ساری عمر مجھے اس غلامی کے ساتھ رہنا ہے نہیں دوستو ذہن میں رکھیں کہ جو تعلیم ہے وہ ہمارے کردار کو بنانے کی محنت ہے یعنی ہم نے ایک اچھا کردار ہمیں اس سے ملتا ہے اچھا سمجھ ملتی ہے ایک اچھی فہم ملتی ہے یہ اصل مقصد ہے اسی حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم یافتہ ہونا اور چیز ہوتا ہے تربیت یافتہ ہونا اور چیز ہوتا ہے اگر میری تعلیم کے باوجود اگر میری ڈگریوں کے باوجود اگر میرے اندر ایک اچھے اخلاق نہیں پیدا ہوتے لوگوں کے ساتھ اچھی معاملہ فہمی نہیں پیدا ہوتی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں پیدا ہوتی میری زبان اور اخلاق بہتر نہیں ہوتے میرے اندر سوشل سنس نہیں آتی میں لوگوں کے لیے ویلیویبل نہیں بنتا تو دوستو وہ تعلیم نہیں ہے وہ صرف تعلیم کی ایک سند ہے جو مجھے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ ثابت کرنے کے لیے ضرورت رہے گی مجھے آپ نے کبھی بھی اچھے جسے میں کہوں پڑھے لکھے محذب لوگوں کو اگر آپ بات کرتے ہوئے سنتے ہیں ان سے ڈیل کرتے ہیں تو کبھی آپ کو انہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جی آپ مجھے بتائیے آپ کی تعلیم کیا ہے بلکہ آپ ان کے معاملات سے ان کے برتاؤں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یار آپ ایک بڑے پڑے لکھے سمجھدار سلجے ہوئے انسان سے بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ تعلیم کے بعد اپنے اندر یہ کردار پیدا نہیں کریں گے تو دوستو پھر آپ کی جو ویلیو ہوگی وہ ویلیو آپ چاہے آپ یہ کہیں گے جی میں نے اس سبجیکٹ میں 99% لے لیے میں نے جی پی اے 4 لے لیا 3.9 لے لیا لیکن اگر آپ کی ذہن سازی نہیں ہوگی اگر آپ کے اندر پرابلم سالور والی ایبیلیٹی نہیں ہوگی گیونگ ایٹیشوڈ نہیں ہوگا ہمبل ایٹیشوڈ نہیں ہوگا اگر آپ کے اندر ایک اچھی سینس نہیں ہوگی ایک اچھی فلوسفی نہیں ہوگی دوستو آپ کہیں پہ جاب لے بھی لوگے آپ اس میں پراؤگرس نہیں کر سکو گے آپ آگے نہیں جا سکو گے تو ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے یہ ہے آپ کا وہ وقت جو ابھی آپ کالیج میں یونیورسٹی میں موجود ہیں اس ٹائم کو اس طرح سے یوٹلائز کرنے کی کوشش کریں یہ میرا میسج ان دوستوں کے لئے تھا جو ابھی یونیورسٹی کے ٹائم میں اب آتے ہیں دوسری طرف جو ہمارا دوسرا ایسپیکٹ ہے جو خاص طور پر بڑا چیلنجنگ ایسپیکٹ ہے کہ اچھا جناب اب ہم یونیورسٹی کے دور سے اب ہم فارغ ہو گئے یونیورسٹی نے ڈگرییاں دے کے ہمیں گیٹ سے باہر بٹھا دیا کہ جناب اب جائیے اب آپ مارکٹ میں تلاش کریں اب ہماری جمعہ داری پوری ہو گئی اور ہم اس اسنا میں اپنی ڈگری کی شکل میں جو ہمارے والدین نے خرچہ کیا اس کی ایک رسید لے کے ہم نے والدین کو پکڑا دی اب ہم کیا کریں اب مارکٹ کے اندر تو انڈسٹی تو نہیں لگنی رہی اور مارکٹ کی جو ایکنومک سیچویشن ہے کبھی کوویٹ کے ایشوز ہیں کبھی کچھ ہے تو ملازمتیں موجود نہیں ہیں اب کیا کیا جائے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ یہ ایک چیز کی وضاحت کر دوں جو شفٹ بڑی ایک منٹل شفٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں اگر کوئی اکیڈیمیا سے وابستہ میرے کوئی دوست مجھے سن لیں اللہ کرے کچھ پروفیسر سن لیں کچھ وی سی سن لیں کچھ اور ہمارے دوست سن لیں جو انفرینشل ہیں میں یہ کہوں گا کہ سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کالج میں ایک مائنڈ شفٹ دیں وہ ہے ریسپونسیبیلیٹی کا ریسپونسیبیلیٹی کیا ہے جس کو ہم ایک مچورٹی لیول کہتے ہیں ایک لیول ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ یعنی ہم جب چھوٹے تھے تو سکول میں ہمارے اخراجات کو ہمارے والدین برداشت کرتے تھے ہمارے کپڑوں و اپڑوں کا انتظام وہ کرتے تھے رہائش کا ذمہ داری ان کی ہوتی تھی ہم کالج میں آگئے ہم اس میں ڈیپینڈنٹ رہے ہم نے والدین ہی کی طرف دیکھتے رہے ہم اپنے باقی سپانسر کی طرف دیکھتے رہے یونیورسٹی میں گئے تو ہمارے معاملات اسی طرح چلتے رہے اور جب ہم یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے تو چونکہ ہم ڈیپینڈنٹ موڈ میں رہے تو اب ہماری خواہش ہوئی کہ کوئی نہ کوئی اب ہمارا سہارا بن جائے کوئی ہمارا رشتے دار کوئی چاچا ماما کوئی بڑا چھوٹا کوئی دائیں بائیں کوئی ادھر ادھر کوئی جوگار لگ جائے کوئی ہمارے مدد کر دے کوئی ہمارا بوجھ اٹھا لے کوئی ادارہ ہمارا بوجھ اٹھا لے ہمیں نوکری دے دے کوئی ہماری ذمہ داری اٹھا لے دوستو پہلی بات تو یہ ذہن میں اپنے اندر شفٹ کر لیں آپ ہی خود اپنے ریسپونسیبل ہیں سب سے پہلے اس کو ایکسپٹ کریں یہ پہلا منٹل شفٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ایک منٹل شفٹ لے کر آئیں اور منٹل شفٹ کیا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک ذمہ داری پیدا کرنے کہ آئی ام ریسپونسیبل اس چیز کو آپ کہیں اور وہ ریسپونسیبلیٹی کیا ہے کہ آج میں جس سیچویشن میں ہوں آج میں جس حالات میں ہوں اس کی کوئی ذمہ داری کسی پر نہیں میری ریسپونسیبلیٹی ہے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب آپ یہ والی منٹل شفٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے پھر اب آپ ایسے ہیں جیسے گاڑی چلا رہے ہیں تو اب اس کا ہینڈل اب آپ کے پاس موجود ہے اب آپ گاڑی کہیں مرضی ڈرائیو کریں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ایک شفٹ لانی پڑتی ہے جس کو کہتے ہیں جب تک آپ یہ شفٹ نہیں لاتے تو اب آپ کس کو بلیم کریں گے آپ کبھی اپنی یونیورسٹی کو بلیم کریں گے کہ جناب دیکھو انہوں نے ہمیں پڑھایا نہیں کبھی آپ ٹیچرز کو بلیم کریں گے جناب انہوں نے ہمیں سمجھایا نہیں کبھی آپ کسی کو بلیم کریں گے کبھی آپ کسی کو بلیم کریں گے اور مسئلہ حل نہیں ہوگا اور فریسٹیشن وہیں پہ رہے گی تو آج میں یہیں پہ بات کو ختم کروں گا اور ہم چونکہ یہ سبجیکٹ امپورٹنٹ ہے یہ انشاءاللہ ہماری جو نیکس پاور ٹاک ہوگی آفٹر ٹو ویکس کی ڈیوریشن میں ہم اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا پارٹ ٹو میں میں آپ کو ہائلائٹ کروں گا کہ جب آپ یہ منٹل شف لے لیتے ہو جب یہ آپ کہہ دیتے ہو کہ تو آپ کو جوب سرچ کے اندر کس طرح آپ افیکٹیو ہو جاتے ہو کونسی سٹیٹیجیز ہیں جو آپ وہاں پہ ایڈاپٹ کر لیتے ہو کونسے میتھڈز ہیں جن کو آپ فالو کرنا جب آپ شروع کرتے ہو تو آپ کے جو چانسز ہیں وہ ہنڈر ٹائم بڑھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے اور اس کا ہم پلان کر لیتے ہیں چونکہ یہ ٹاک ہے اور اس کے بعد کا تیسرا اسپیکٹ جو میں انشاءاللہ نیکس ٹاک میں کور کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ جوب مارکٹ میں ہیں تو پھر اس وقت آپ کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے جس سے آپ ان کو گرو کر سکتے ہیں اور اس میں ایڈیشنل پھر انشاءاللہ اس چیز کو بھی ہائلائٹ کر لیں گے کہ جو گلف کے اندر جوب مارکٹ ہے اس کی ایکسپیکٹیشن اور ریکوارمنٹ کیا ہیں اگر آپ ایک مچورڈ اور سیزنڈ اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ اس میں گرو کر سکتے ہیں